تو میں نے ابن والد صاحب سے کہا یہ کام ہے فسادی ہے یہ جھڑے پڑے گی یاور صاحب بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ محنت کرو اگر تو تم سروائب کر پائے تو اور اگر تم سمجھو کہ مدہ نہیں آرہا یا ڈومینٹ ہو رہے ہو یا دل پر داشتہ ہو رہے تو چھوڑ دینا محنت کی پھر ڈیمانڈ بڑھنے لگی اور کام کیا آپ جیسے ہمارے سینر ہے ساکچوئی صاحب ابھی ہے یہاں تھا ماشاءاللہ اور بڑے اچھے نام تھے سہرہ قاظمی یاوریات خان ایوب خابر باقی اکیڈمیز تھے پھر نصار مرزا صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ دنیا میں ایک ہزار سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن دیکھتے ہی صرف ایک لیگویج میں ہے جس کا ہم فوٹوگرافی کہتے ہیں کمال لوگ تھے وہ نیس ڈیڈی صاحب مرحب اور نصار صاحب فرقلوتی سے میری شناسائی ایٹی سیون میں ہی ہوگی تھی یہ اس وقت کیبل مین تھے تو میں اسوسیٹ کیمروین آیا تھا تو میں پڑھ رہا تھا ساتھ ایم پی کر رہا تھا تو چھوڑ کے آیا تو ایم پولیٹیکل سینس کرنے لگا تو اس نے مجھ سے کتابیں لی پڑھنا شروع کیا اور یہ پھر کوئٹا میں میں گیا نینٹین تھری فور فائف سکس ایون وہاں رہا یہ وہاں تھے تو کبیر بلڈنگ انہوں نے مجھے آکے سی بھی کیا میرا بھی بڑے زبردست آدمی یہ رات کو کلونی میں بھی نہیں سونا دیتا تھا اب بھی نہیں سوتا ہوں ایک بوئی جوکر تھے اس کے پاس اور ایک پینٹ ہوتی تھی کبھی دولی کبھی پینٹ نہیں پینٹ اس کی لٹک رہی ہوتی تھی اور اس کو یہ بھی زیادہ حاصل ہے انہوں نے میری شادی کی ویڈیو بھی بنائی بڑے زبردست آدمی ایسان صاحب میرے ہمنام ہے میں نے ان کو کام کرتے تو نہیں دیکھا مینا بھی ایسان ہو جاکہ اس وقت میں آپ کی توہوں سے پی ٹی ٹی وی میں اپنے قیدر میں سینر بوسٹ ہوں جاپ پیف کالی صاحب کے پاس میں نے اب نمبر ون ہوں پی ٹی ٹی وی لوگ سینٹر میں نیوز میں خدمت جام دے رہا ہوں وہاں نہیں تھے کوئی لوگ تو لوگ نیوز میں نہیں جاتے تھے تو میں نے کہا اتنا سا کام کیا تو اس میں بھی کانا دیجئے بڑی ڈیڈیکیشن اور واقعی وہ جو اس وقت سب پہ کرتے تھے کہ یہ کیپٹر ہوتے شیپ لیکن کپٹان جو ہے نا وہ ٹیم پیپ غیر نہیں چل سکتا اور خاص طور پہ کیمرو مین جو ہے نا کہ یہ یہ تو میں سمجھتا ہوں سب کچھ ہے اور ایک کیمرو مین کے اندر ہونی چاہی ہے ستیٹیک اور ٹیکنیکل لیز فوکس شٹر لیکن جمالی آتی ہی اس نہ ہو تو وہ کیمرو مین فارق ہے ٹیکنیکل لیز تو تب بھی فارق ہے کہ لائٹ دیکھنا گلاب کو گلاب کا شیٹ دینا اس کا خلط دینا اس کی تراش راش نکالنا اس کو خوبصورت دانا کہ وہ گلاب خود بولے کہ میں گلاب ہوں تو یہ ستیٹیک ہے تو پھر یہ ٹیکنیکلیٹیز بھی دیکھنا اور اس طرح دیکھنا تو بہت زبردار سا اور میں نے دیکھا ہے کہ کیمرو مین کو تھوڑا سا وہ اب تھوڑا سا یہ جیسے حدیث صاحب نے فرمایا پہت صحیح بات کی ہے انہوں نے یہ دپارٹمنٹ ہی رہا ہے میں نے ساکھ چوئی صاحب سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے چوئی صاحب تو انہوں نے مجھے دو خاطر نکال کے دیا آج میں یہ سامنے بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا یار یہ دپارٹمنٹ ہی تھا سیکشن نہیں تھا کبھی بھی یہ آنسر ایبل ٹو جی ایم ہے انہوں نے مجھے نائٹین سیونٹی ایٹ کا اور ایک ایٹی کا لیٹر دیا نکال کے میں نے کہا جو گوش گزار کروں گا کہ یہ دپارٹمنٹ ہی رہا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ آنکھ ہے تو آنکھ تو پھر آنکھ ہی ہوتی ہے اور جب ہم دیکھ بھی اس سے رہے ہیں تو پھر یہ کیسے بھی سو سکتی ہے تو اس سے نور چھینے گے تو کام میں مزہ نہیں آئے گا تو اس کو اپنی پوزیشن دینی ضروری ہے لاہور سے میں آئے ہم دوست آئے ہیں بڑی محبت ہے اور بڑا قلوس ہے اور یہاں کا خوبصورت لوگ ہے اسلامباد خوبصورت ہے کہتے ہیں وہ شیر میں نے کہیں پڑھاتا ہے مکڑا چاند کا ٹکڑا ہے دیکھو تو اسلامباد تو لوگ بھی آپ خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی خوبصورتی بچہ آپ بہت شکریہ